مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف تو خوب اچھی طرح سمجھلو میرے بھائی کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے کاش دیکھو سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو کہ خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا سکون تمہیں نہیں خوشیاں نہیں ملے خوشیوں کے اصباد اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے خوشی پیدا کرنا خوشی اللہ پیدا کرتا ہے تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا ماتی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہے روحانی زندگی میں اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے کیوں آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سیلیکٹ نہیں کر سکتے خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا دیکھو ایک مثال جسے سمدھاتا اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریک بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں وہ کبھی بھی بولو نا نہیں کھائے گا آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا گوش اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے خربوزے لاکے رکھو اس کے سامنے آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے بیجیٹیلین بنو وہ کبھی بھی نہیں بنے گا بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آئے آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیپ پہ کلپ آ رہے ہیں یہاں تو وہ کیٹو کا غذاب قدم ہو گیا پاکستان میں آ رہا ہے یہاں پہلے تجربہ ہوگی بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں وہ چیزیں آتی ہیں اب کوئی ڈاکٹر نے کیٹو ڈائٹ پلکل روگوں سے روٹی چاوالی چھڑوا دی ہوں آنا جھلالہ چھڑوا کے ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے اور جب تک غلوہ نہ ہو تو منجن ڈکتا بھی نہیں ہے جب تک زمین اور آسمان کے وہ قلابیں نہ ملائے جائیں کسی چیز کے فضائل نہ تو منجن بھی نہیں ڈکتا ہمارے ہیں اب وہ ایک صاحب مجھے ملے کر آ چکے رہے ہیں منجن منجن کے الفاظیات سنگے بھی مل رہے ہیں تو تو کیا ہے کہ بھئی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پلے لیا ہے یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا رویٹک میں نہ تم سے چلا جاتا ہے تمہیں بیٹھا جاتا تم کیٹو پہ آجاؤ اس کو کلپ دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے گوشت دیاؤ اتنا یہ فیڑ وہاں آپ پوری پیڑی چوٹی کا زور لگا دو گے اس نے کھانا کیا ہے کہاں سکھنے اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسنہ کل شیئی خلقہ ثمہ حدا اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا پھر حدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا اور جانوروں کو گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے بولو نا وحی کا لفظ دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے وحی ہے نا ہم نے آپ کی طرف وحی کیے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے اس کے لئے بھی اللہ نے کیا کہا وحی اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتا ہے کیا کرنا ہے کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رسوسنا ہے کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے کس نے آبادی کو کنٹرول کرنے شہد کی مکھیوں میں آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیوں بھی ہوتی ہیں وہ نر مکھیوں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے چار شادیوں کے رواج نہیں وہ نر وہ مار بیتنی ہیں ہاں جب نر زیادہ ہو جائیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں ان کو پتا ہے یہ سوسائیٹی میں خرابی پیدا کریں گے مکھیوں کا آپ پڑھیں اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیوں باقیدہ بردو کے لے کے نر کو اڑا دیتی ہیں یہ تمیز سے رہیں تعداد ان کی نا بڑھے بڑا عجیب خوبصورت یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام ہے سب کو پتا ہے شیر نے کیا کرنا ہے بکری نے کیا کرنا ہے چوہے نے کیا کرنا ہے لومڑی نے کیا کرنا ہے کوہے نے کون کون سی نہیں نہیں چلا کیا مارکٹ میں لانی ایک سب پہلے سے کیا ہے اس میں وہ تبدیل نہیں کتا اگر وفادار ہے تو ہزار سال پہلے بھی وفادار تھا آج بھی وفادار ہے ہزار سال کے بعد بھی کیا ہوگا وفادار اور توتہ بے وفائی میں مشہور ہے نا توتہ چشمی کہتے ہیں نا توتہ چشمی توتے کو آپ کتنا ہی پال لو جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہا کوتہ مارکٹ سے بے وفا آپ کتنا ہی اس کی تربیت کر لو وہ بھاگ جائے گا بھائی وہ نہیں بھکنے والا تو اوہا اللہ نے ان جانوروں کو بھی کیا کی ہے بھائی وحی کی ہے ان کو ان کے راستے پر چلا دیا انسان کو بھی اللہ نے وحی کی ہے انسان کی جو وحی ہے اب آپ دیکھو کتنا زمین ہے حیوان ہے انسان لیکن آپ دیکھو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسے جیسا ہونا چاہیے وہ پہلے دن سے ویسا ہوتا ہے لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ آگ کنگارہ رکھو فوراں اٹھا کے بولو زبان جنا دے انسان کے بچے کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے یہ دور کر دو یہ دور کر دو لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں سنے کے بچے اپتا کہہ رہے تب یہ زیادہ خراب ہو تو دوکٹر سے رابطہ گئے جب اتنی بات ہو گئی ہے تو استعمال سے قبل بوتل کو چھجرہ ہلا بھی نہیں آئے تو تو آپ کیا ہے کہ جانور انسان جو ہے نا وہ بات بات میں مہتاج ہے حالانکہ ذہین ہے پھر بھی غلطیاں کر رہے ہیں جانور بے وقوف ہے پھر بھی غلطی بولو نہیں کر رہا بھائی فرقی آئے اللہ نے بتا دیا کہ یہ ذہین تو بہت ہے مگر تربیت کا مہتاج ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی اس کی ذہانت اس کو نقصان پہنچا دے گی گائے کے سامنے آپ پیٹو ڈائیٹ کے فضائل سنا ہے اس کی کھوبری میں ہی نہیں آئے گا ذہین نہیں ہے جس راستے پہ چل رہی ہے چلتی رہی گی کہ انسان کو سمجھائیں گے نا وہ دماغ استعمال کرے گا کبھی دماغ صحیح جائے گا کبھی دماغ غلط جائے گا تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریڈیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بگڑتے ہیں تو بگڑتے بہت ہیں سمرتے ہیں تو سمرتے بہت ہیں طبی اللہ نے پرانے نجید میں انسان کے بارے میں فرمایا جانور ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں سارے کے سارے نہ اچھے اور نہ برے کتہ وفا کرتا ہے ہمیں تو کتے سے محبت ہے اللہ کو نہیں ہوتی کتے کی وفا کی بدہ سے کتے سے محبت کیونکہ اللہ نے کتے میں وفا کے سوفیئر انسٹال کر دی ہیں اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو ہے ہی نہیں انسان وفا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت اس لیے کہ انسان میں وفا کے سوفیئر بھی ہیں اور بے وفائی کے سوفیئر بھی شکر گزاری کے بھی ہیں ناشکری کے بھی ہیں بہادری کے بھی ہیں گزدلی کے بھی ہیں سخاوت کے بھی ہیں کنجوسی کے بھی ہیں جانوروں میں کوئی جانور اگر سخی ہے تو پیدائیشی سخی ہے کنجوس ہے پیدائیشی کوئی کیا ہے کنجوس میں نے دیکھا ہے کوئیوں کو آپ کوئی کو کچھ کپڑا ڈالیں چھپائے گا جتنا کھائے گا نا اس کے بعد تم بغب پتھرگی بھی چھپائے گا کہ اگلے ٹائم میں بھائی تو چھوڑ دے دوسرے کوئی کھا لیں گے جس اللہ نے تجھ آج کھلایا ہے شام کو بھی کھلا دے گا نا بلی نہ کھا جائے یہ نہ کھا جائے جیڑ ہوشیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا بلی ایسا نہیں کرتا بلی کتنی بھوکی ہو آپ اس کے سامنے کچھ لابے ڈال دو جتنا کھا سکے گی کھائے گی اس کے بعد وہ نہیں چھوڑ کے بھائی یہ بھی پیٹ بھر گیا دکار مورد دکھا جائے گا اگلے ٹائم پر کیا ہوگا جیس اللہ نے کھلایا اگلے ٹائم پر بھی کھلا دے گا جانوروں میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے اللہ جانوروں سے محبت نہیں کرتا کہ بھئی کتہ وفادار ہے تو اللہ اس کو جنب کے عالی مقام میں لکھے جائے یہ اب محبوب ہے لہذا میں اس کو پاہ لکھے جاؤں گا کیوں بھائی اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس وفا پر مجبور ہے گن پوائنٹ پر اس کو وفا کروا رہا ہوں میں اس کا اختیار نہیں ہے تو جانوروں کی اخلاقی زندگی کوئی بھی نہیں ہوتی جانوروں میں جو ساف ہیں وہ ساف ہیں جو میلے ہیں وہ میلے ہیں ان کو ہی پہ بھی نہلا دو وہ ساف نہیں ہوں گے لیکن انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اخلاقیات سمجھتے ہو اس اخلاقیات میں انسان کو دو قسم کی گائیڈنس چاہیے جس کے لیے آپ کو مولاناز کی ضرورت ہے یا مولانا کا لب چھوڑ دو علماء کی ضرورت ہے یا علماء کو بھی چھوڑ دو پیغمبروں کی ضرورت ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جس کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی دو قسم کی گائیڈنس مجھے اور آپ کو چاہیے اچھا انسان بننے کے لیے ایک گائیڈنس یہ ہمیں اچھائی اور برائی کی دیفنیشن پتا چل جائے اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی بولو نا کسے کہتے ہیں آج دنیا میں پتا ہے کیا ہے برائی پہ اچھائی کا لیول لگا ہوا ہے اچھائی پہ برائی کا لیول لگا ہوا ہے مثال کے طور پر میں ایک اقصر مثال دیتا ہوں ہماری سوسائیٹی میں پاکستان کی باب کر رہا ہوں چرس بری چیز ہے آپ کے ہاں کوئی مجھدہ لے کر آیا آپ کی بیٹی کے لیے آپ نے اس کو بٹھایا بیٹھی ہے جناب آپ کیا کرتے ہیں میں چرس بیٹا ہوں دھو گیا رشتہ کیوں چرس پہ کون سا لیول لگا ہوا ہے سوسائیٹی میں کون سا لیول لگایا ہے اچھائی کا یا برائی کا اچھی چیز کا یا بری چیز کا لیکن انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے بری چیز پہ اچھی چیز کا لیول لگا سکتا ہے یہ طاقت دی ہے اور اصل میں تو شیطان کو طاقت دی ہے لیکن شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان پہ قابو پاکے نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْفَانُ أَعْمَالَهُ کہ شیطان برے آمال کو مزین کر دیتا ہے مزین کا ترجمہ آج کی زبان میں ہوگا اٹریکٹیب ہے چیز بری ہوتی ہے لیکن شیطان اس کو کیا بنا دیتا ہے اٹریکٹیب ہے سمجھتے ہو ایسا بنا دیتا ہے کہ واہ ہے واہ سبحان اللہ لوگ اس پہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا میں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کون سی چیز سچی مچھی میں اچھی ہے اور کون سی اچھی ہے نہیں بری ہے لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر کے اس برائی کو اٹریکٹیو بنا دی آئے اور اب ہمیں دیکھنے میں وہ کیا لگ رہی ہے کشنما لگ رہی ہے یہاں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے دوسری ایک اور گائیڈنس کی ضرورت ہے جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے کہ اس راستے پہ کوئی چلانے والی طاقت بھی ہو ہمیں صرف اچھائی کا پتا چل جانے سے انسان اچھا کبھی بھی نہیں بنتا جب تک اس کو موٹیویشن نہ ملے کہ اس اچھا بننے کا فائدہ کیا ہے تو فائدہ کون بتائے گا یہ بھی مذہب بتائے گا اگر آپ مذہب کو اسلام کو سوسائٹی سے نکال دیں تو دو بڑے بڑے بلندر ہوں گے آپ سے سمجھتے ہو جس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی ایک آپ بہت سی برائیوں پہ لیبل کیا لگا دوگے اچھا یہاں بچرس کی مثال دیتا ہوں بہت دفعہ یہ مثال دی ہے یہاں بہت سارے نئے لوگ بیٹھ ہیں اب دیکھو آپ کی گھر رشتہ لینے کے لیے آیا کوئی آدمی بیٹی کا آپ نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو اگل میرا کام کیا ہے چرس کی کام ابھی تک ہمارے کراچی میں سوسائٹی میں چرس کو برا سمجھا جاتا ہے اور تھانے کے علاوہ چرس کہیں سے بھی استغفراللہ یعنی چرس کہیں سے بھی نہیں ملتی تو تم موز سے پتہ نہیں غلط غلط باتیں کیونکہ نکل جاتے ہیں تو کہیں سے بھی چرس تھانے سے اس لیے کہ وہ چرسیوں کو پگڑتے ہیں گرفتار کرتے ہیں اس لیے اچھا خیر تو کہیں سے بھی نہیں ملتی لیکن اب آپ کے مجھے ادباہ بتاؤ جس سوسائٹی میں چرسی زیادہ ہو جائے اور پڑے لکھے لوگ چرس پینا شروع کر دیں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور تہذیب ہی آفتہ لوگ چرس پینا شروع کر دیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے جو لوگوں کی ورشاپ کروایا کرتے تھے موٹیویشنل اس بھی کرتے اور تہذیب کے عالم بردار تھے اتفاق سے ان کو چرس کی لگ پڑ گئی اب ان سے چرس نہیں چھوٹ رہی اب چرس تو بری یہ سوسائٹی میں لوگ کہیں گے آپ اتنے اچھے ہو کے پی کیا رہے ہو چرس پی رہے ہو نا چی چی تو تو اب ہمیں کیا سمجھاؤ گے تو وہ کیا کریں مل بیٹ کے اب ان سے چرس تو چھوٹ نہیں رہی ہے وہ کیا کریں مل بیٹ کے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ ہم چرس تو چھوٹ نہیں سکتے یہ جو چرس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے نا اور چرس کو برا سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بیزتی ہو رہی ہے کہیں رشتہ لے رہے جاتے ہیں چرسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نکال دیا جاتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہم چرس کی محبت پیدا کرتے ہیں پڑے لیکھیں سمجھدار لوگوں کے دلوں میں تو یہ پروپیمنڈا کامیاب ہو سکتا ہے اور دنیا میں ہوا ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے چرس کا نام چینج ہوگا یار اس کا نام چرس نہیں اس کا نام انٹی دیپریشن ٹیبلٹ یا پاوڈر کیا خیال ہے اس کی پیکنگ چینج ہوگی پیکنگ بہت خوبصورت خوبصورت پیکنگ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اردو میں تو نام انگلش میں ہوگا اس کا نام اردو اردو لکھی ہوگی نہیں یہ دیسی لوگوں کا کام نہیں دی پھر یہ جو پائپوں کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں چرسی گندے کپڑوں میں یوں بیٹھا ہوا ہی ہوں ایک دوسرے کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے یہ اسٹائیل ختم جس نے پی نہیں ہے شیریٹن ہوتل میں آئے وہ بھی لکھٹ میں آئے آئیوہ صاحب اینٹی ڈپریشن پاوڈر جو ہے وہ بڑے لوگ اور بہت اوپر لیول کے لوگ پیا کریں گے اور تھری دی سوٹ ٹائی میں نہاب ہو کے خوشبو لگا کے آئیں گے اس کے بعد بیٹھ کے پیا کریں گے پھر بیڈیا پہ یہ جیس آنا شروع ہو جائیں کیا خیال ہے بہت پھر اس کے فضائل پہ آنا شروع ہونا شروع ہو جائیں ایسا آئے گا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دھقیان ہو سنے ایسا ہو جائے گا پھر آپ پھر پچاس سال کے بعد پھر آپ کے گھر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا تو آپ پھر اس سے خود پوچھیں گے بیٹھا چرس رسکی پیتے ہو وہ کہہ گا نہیں یہ فنڈمنٹلس بنیاد پرست اس کا مطلب ہماری بیٹی کو بھی نہیں پھر تو پینے لوگ تم تو بالکل ہی بنیاد پرست قسم کے مولوی نکلے لگتا ہے چار مہینے لگایاں تم نے قبلی ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے ہمیں موڈرن چاہیے ہمیں ایک پڑھا لکھا آدمی چاہیے سوسائیٹی کے حساب سے چلنے والا چاہیے اور اگر آپ کہیں گے اچھا انکل میں پیتا ہوں بیٹا یقین نہیں آرہا آپ ذرا چیک اپنی پاکٹ چیک کرواؤ دیکھیں اس میں سے چرس نکلتی گا یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں انسان پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے